ہائی کورٹ ہوں پختون لائر فورم آہ کا ممبر ہوں اور یہاں پہ نکیب شہید آہ کے کیس کی سیسرے میں آیا ہوں تاکہ ہم جتنی بھی وقلہ ہیں سلامباد کے سب وقلہ آ چکے ہیں بزار ایجیتی کے لیے اور نکیب شہید کو انصاف دینے کے لیے ہم سب وقلہ پہنچے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ہم انصاف لے کے رہیں گے میں تو سب سے پہلے ہر اس ایکٹ کی برپور مضمت کرتا ہوں کہ نکیب شہید کا جو کیس ہے اس کو کسی طریقے سے پسے پردہ ڈالا جائے اور ان کو عام پبلے کے سامنے نہ لائے اس کیس کے ایفیکٹس کو میں تو کہتا ہوں ان کو عام عوام کے سامنے لائے جائے بلکہ پاکستان کی جتنی بھی ہماری کمیونٹیز ہیں لائرز ہیں اور دوسرے شعبہ جہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے خدوخال کیا ہے سب سے پہلے جب سپریم کورٹ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تو اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ نے لاس ڈیٹ پہ تین دن کی مولا دیتی کہ راو انور کو فیل فور گریفتار کیا جائے اب یہاں پہ حیرانگی کی بات یہ ہیں اور بلکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ اپیکس کورٹ ہے ہم سب ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں ان کی آرڈر کی رسپیکٹ کی جاتی ہیں وہ تین دن کی مولا دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے کوزے قانون کے تحت ان کو غیب کرایا گیا ان کو باہر ملک بہت سارے سورسز یہ ہے کہ ان کو باہر ملک فرار کیا گیا ہے اب سپریم کورٹ میں جب نکیب شہید کا کیس چل رہا ہے یہ ایک معورہ عدالت قتل ہے یہ رول آف لاک کا کوئسچن ارائز ہوتا ہے معورہ عدالت قتل میں جب سپریم کورٹ نے سو مٹر لیا ہے تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پارٹیکل اور سے ان کے پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے یہ حدوحال کیا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہم سپریم کورٹ کو اس بات کی اجازت دیں گے اور نہ ہی کسی اور ادارے کو اور نہ ہی لا انفورسمنٹ ایجنسز کو اس کی اجازت دیں گے کہ وہ اس کیس کو چپائے ان کے جو حدوحالے ان کو چپائے برحال سپریم کورٹ میں جو بھی آتا ہے ان کو کوریج کا حق دیا جائے اور اس کیل کو مزید ہائلائٹ دیا جائے کہ جو ظلم ہوا ہے ظلم کو ظلم کہنا چاہیے اور اس کیس تاکہ نکیب شہید کو انصاف دیا جائے اور ان کی فیملی کو انصاف دیا جائے کیونکہ یہ صرف نکیب محسود کا کیس نہیں ہے اس کی فیملی یا اس کے ٹرائب کے ساتھ ریلیٹ ایشو نہیں ہے یہ نیشنل ایشو ہیں یہ رول اف لاک ایشو ہیں تو یہی ارز کرنی تھی بہت شکریہ